جی ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ میرا نام رمیش کمار ہے اور میں راتان بہرکیس ہے میں اس وقت سترام دھام پوجرادکی صاحب دربار دوسرے جو سترام دھام رادکی صاحب کی دربار ہے وہاں پر موجود ہوں اور یہ ہندوؤں کی بڑی دربار ہے جہاں پر دنیا کے مختلف مامالک سے لوگ آتے ہیں اور اپنی پوجا پاڑ عبادت کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماناظر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ میرے سکرین پیچھے سے تو آج میرا ساتھ جو سر ریحان علاوالہ صاحب بھی آئے ہیں اس نے راتان بہرکی صاحب دربار کا وزیٹ بکیا ہے ہم جانیں گے کہ ریحان علاوالہ صاحب کو راتان بہرکی صاحب دربار میں آ کر کیا محسوس ہوا اور کیسے لگا جی سر سب سے پہلے میں آپ کو ویلکوم کہوں گا کہ آپ سن سترام دھام پوجرادکی صاحب یہ دنیا کی بڑی درگاہ ہے ہندو برادری کی وہاں پر سترام دھام کے سچ سترام دھام صاحب ہیں جو ہندو برادری کی روحانی پیشوائے ہیں آج صبح سے آپ نے یہاں پر چکل لگایا ہے آپ کو کیسا محسوس ہوا یہ دربار دیکھ کر کیا ایسی دربار ہندو کی عبادت گاہ آپ نے پہلے کہیں دیکھئے ہیں نیبی جی میں بہت ساری جگہوں پہ گیا ہوں اور مجھے پہنے دائیسی کوئیی جگہ پہ لے نہیں دیکھی جو اس پر اتنی بڑی ہو جو جو میکنیٹیوٹ ہے جو سائز ہے سیویٹی فائی ویکرز ہے پہ چھتر اکر کی پڑی جگہ ہے تو میں نے دائی بڑی جگہ نہیں دیکھی رہی خاص طور پہ ہندو ہوتی ہیں جو کارتارپور صاحب ہے جب وہ بنا نہیں تھا میں وہاں پہ بھی گیا ہوں تو وہ بھی ایسی سی جگہ تھی جیسے ہم اس جگہ پہلے ہیں اب جو اتنا بڑا بن گیا ہے وہ یقین نہیں آتا کہ وہی جگہ ہے اور بہر بھی جو آپ کا آپ کا پورا آڈیٹوریầم کا بُہت زیادہ بڑی ہے انبیلیو بھلیوٹی بڑی جگہ ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ایگزیسٹ بھی کرتی ہے یہ مجھے افسوس ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ ایگزیسٹ کرتی ہے اور میں چاہوں گا آپ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے لوگ آئیں آنے کے بعد اس کو دیکھیں یا کھانا مانا کھائیں دیکھیں سٹڈی کریں دوسرے سے نئے دوست بنائیں اور جاکے لگی نہیں رہا کہ ہاں پاکستان میں لگی نہیں رہا کہ یہ اگزیس کرتے لگ رہا ہے میں کسی اور چاندوان پر آئے کیونکہ پتا نہیں تھا بالکل نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی جگہ گی اس کے تو یہ غلط بات ہے آپ لوگوں کو اس کو آپ پرموٹ کم کرتے اور اس کو زیادہ پرموٹ کرنا چاہی ہے جاکے لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اگزیس کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان میں مختلف مذہب کی جو لوگ رہتے ہیں انہوں کو بیشت گورنمنٹ جانب سے بھی اظہار کی آزادی ہے وہ اپنی عبادت کہوں پر پوچھا پاٹ کر سکتے ہیں لیکن بہنگا ہے کہ انسان ذات آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے میں سمجھائیں یہ سوال آپ کا کہہ میں نے کہا مختلف مذہب کی جو لوگ ہیں ہر کوئی اپنے مندر میں گرجہ گھر میں یا مسجد میں عبادت اپنے آزادی سے کر سکتے ہیں لیکن آپ کر سکتے ہیں کریں میں جو کوئی پوچھا ہوں یہاں پر آپ نے دیکھا آپ کو کیا ایسی مختلف چیز نظر آئی یا ایسی کوئی جس میں آپ زیادہ مطمئن ہو مندر پہ کر میں نے جیسے کہا کہ یہاں پر لوگ آتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا تو یہ اتنی خوبصورت جب آپ نے جگہ بنائی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ اگزیسٹ کرتی ہے یہاں پر آپ آ سکتے ہیں لوگ گھومنے کے لئے کہاں کا جاتے ہیں ایجب جاتے ہیں ہائیلینڈ جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں یہاں کیوں نہیں آتے گھومنے پھری آپ کے پاس رہائش فری ہے آپ کے پاس کھانا فری ہے پینہ فری ہے سہر تفری فری ہے دو دن کے ٹرپ پر لوگ کراکسیل کیوں نہیں آتے آئے صبح کو یہاں ٹھہرے شام تک یہاں پر گھومیں پھرے کھانا مانا کیا آج تک گیا دیں پھر چلے کیوں نہیں آتے بہت سارے یہ کارڈ لے کر تو ہم ان کو یہاں پہ رہائی کی فری ہے ہم آپ کو جانتے ہیں تو وہ آپ کو جانتے ہیں تو آپ کو آنے دیں تو یہ مارکٹنگ کی کمزوری ہے اور مارکٹنگ ہمیں زیادہ کرنے چاہیے اور آپ اچھے کام کر رہے ہیں لیکن کسی کو پتا نہیں ہے تو یہ اچھی چیز نہیں ہوتی اس دربار پر آپ موجود ہیں سنت خطران دام پوجرادکی صاحب میں یہاں سے آپ لوگوں کو کیا میسے دینا چاہیں گے اسپیشل جو مختلف ہندو لوگ بھی رہتے ہیں انہوں کو بھی بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ دربار ہے مختلف دنیا کے ممالک سے پاکستان میں، اڈیا میں اور دوبائی سے تقریب معلوم ہیں لیکن پھر بھی آپ کیا میرے میں ان سب کو یہی کہوں گا کہ رمیش بھائی کو آپ بار بار ریکوست کریں کہ وہ آپ کو یہاں پہ دعوت دیں رمیش بھائی سے میں ریکوست کروں گا کہ رمیش بھائی جو کراچی سے یا پاکستان کے اندر سے جتنے جاننے والے ہیں ہم کو دعوت دیں کہ جب لوگ ڈاؤن فتم ہو تو لوگ آئیں یہاں پہ رہیں رمیش کو جو جانتے ہیں وہ تو کم سکم یہاں پہ آئیں وہ تو یہاں پہ رہیں مجھے تک نہیں معلوم تھا کہ یہ اگزیس کرتا تو رمیش نے کوئی اچھی سی ویڈیو نہیں منائی جس سے مجھے پتا چل سکتا ہوتا ویڈیو سے کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ شوق پیدا ہوتا ہے ایجپ لوگ گئے نہیں ہیں سب نے دیکھیں تاہج مل سب نے نہیں دیکھیں فوٹو سب نے دیکھیں تو آپ کو مارکٹنگ اس کی تباہ کرنے چاہیے آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس جب ہم نیشنل ہائیو سے گزریں تو اتنو بڑا بل بول لگانا چاہیے آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے ہمارے ساتھ ٹھہریے سچو سترام کے ساتھ آ کے رہیں پتہ ہی نہیں ہے تو کوئی کیوں آئے بہت شکریہ ساریان صاحب میں آپ کے ساتھ ہی بتانا چاہوں گا کہ میری بہت سے ویڈیوز میرے وادپر پر موجود ہیں جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ میں آواز ٹیلیوزن کا رپورٹر ہوں تو وہ میری ڈاکیومنٹ اسٹوری چلی ہوئی ہے وہ میرے فیس بک پر موجود ہے اور جبکہ دوسرا یہ ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ دنیا لیول کی انٹونیشنل درگا ہے اور ضربار ہے یہاں پر یہ www.satshastram.com www.bhaitkamarama.com کی جانب سے ویب بھی بھی بنای ہوئی ہے اور حضوری رکھ سہیساد رام صاحب کی بھی ایک ویب سائیٹ ہے اس میں اس کا مقمل تعارف لکھا ہے جس ناظرین کو چاہیے جو دنیا بھر کے لوگ دیکھ رہے ہیں اگر سمسطا رام زاپریerem پوزرادکی صاحب کی کو کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو وہ گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں ڈیلی آرتی صاحب ہوتی ہے شام کو ساڑھے ساعت بجے روٹین میں آپ جوائن بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ تب تک کے لیے رمشہ کمار کر دی جائے اگلے نئے پروگرام میں کس نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آزار کریں شکریہ